میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں عمران خان صاحب نہیں دے سکے پارٹی فنڈنگ سے علیمہ باجی کے محل بنے پارٹی فنڈنگ سے بنی گالا کے محل بنے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ فورن فنڈز تھے اور کوئی جواب نہیں لیکن میں جو آج مسئلہ لے کر آئی ہوں پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر جو ڈاکہ ڈلا ہے ریسنٹلی میں صرف اس کی بات کروں گی میں کوئی آج سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی مسلم لیگ نون کی رانوما مریم مورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے عمران خان کی ہمشیرہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ بھی وہ کچھ اہم بات بتا رہی ہیں ایک بار پھر سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے دیجے گئے ہیں وہ تمام جالی بل ہیں فیک بل ہیں اور کمپیوٹر سے بیٹھ کر ان کے آنٹس کو زیادہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسی لیے وزیر آزم صاحب نے اسی لیے پاکستان کی عوام کا سیال کرتے ہوئے جو وزیر تھے ان کو ہٹا کر ایوییشن کی وزارت دے دی گئی ہے مطلب آپ نے جو ڈاکہ ڈالنا تھا وزیر آزم کے حکم کے اوپر وہ پیٹرولی میں ڈاکہ ڈال گیا ہے آپ ایوییشن میں ڈاکہ ڈالیں اور اسی طرح آپ کو اگلی وزارت بھی دے دی جائے گی جب ایوییشن میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا تو پاکستان کی عوام ایک سو پینتالیس پرسنٹ جو گیس کے بل زیادہ ہوئے وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کے بلز کو فج کر کے جالی اور نقلی بل یہ اعتراف ہوتا ہے اور اس وجہ سے سیفر خان صاحب کو تبدیل گیا گیا اور ان کو ایوییشن کی وزارت دے دی اور سر وزیر آزم آپ ایک اور انکشاف کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے لیکن یہ میں نے نہیں کیا یہ فیصلہ تھا وزیر خزانہ اصد عمر صاحب کا ملک کی پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے سمندر میں سنامی میں ڈال کر آپ آرام سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس نے ہوئی کہ خزانہ وزیر کی غلطی تھی میری نہیں ہے غلطی ہے میں نے ڈاکہ ڈالا ہے وزیر کے اوپر بیٹھ کر بلوں کو فج کیا گیا ہے لیکن کسی ہوا ہے خزانہ اصد عمر صاحب کی غلطی اور وہ بھی گھر چلے جاتے ہیں رات تو رات ڈالر مہنگا ہوتا ہے وزیر آزم مصرم لگنون کی رہنما مریم اورنگ زیب اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے تنقید کی ہے علیمہ خان پر اور کہا کہ ان کا جو جائدادے بنی وہ پارٹی فنڈنگ سے بنی جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنی گالا کا جو محل کھڑا کیا گیا وہ بھی پارٹی فنڈنگ سے کھڑا کیا گیا پارٹی فنڈنگ سے علیمہ خان کے فلائٹس بنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کی موجودہ کارکردگی پر بھی تنقید کی ہے مچایا جاتا ہے جیسے ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے ایک وزیر مچا کر گئے ہیں تو اس وقت ضرور پاکستان کی عوام پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہوتا ہے یا ڈالنے کے لئے تبدیل کر دیا لیکن تبدیل کیوں کیا نیب میں بھیجنے کی بجائے کرپشن کے 23 سال گزارے نا آپ نے تو جد و جہد کے نیب میں بھیجنے کی بجائے ایف آئی اے کو دینے کی بجائے ان وزیروں کو جیلوں میں ڈالنے کی بجائے آپ نے دوسری وزارتیں دے دی آپ نے ان کو نواز دیا مسلم لیگ نون کی رانوما اسلام آباد و ایمیڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس موقع پر انہوں نے یہی کہا کہ ایک وزیر نا اہلی دکھاتا ہے لیکن اس کو ہٹانے کے بجائے اس کو برطرف کرنے کے بجائے دوسری وزارت دے دی جاتی ہے اور مثال انہوں نے دی غلام سرور خان کی جنہیں پیٹرولیم کی وزارت ان سے لے کر انہیں ایوییشن کی وزارت دے دی گئی انہوں نے کہا کہ پارٹی فنڈنگ سے علیمہ خان کی فلیٹس بنے جبکہ بنی گالا کا محل بھی پارٹی فنڈنگ سے بنایا گیا عوام کو تمام بل جالی طریقے سے بھیجے گئے عمران خان اب تک جو پارٹی کی صورتحال ہے اسے عوام کو صحیح طور پر آگا نہیں کر پا رہے جبکہ مہنگائی